ہائی گائز پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کا تو آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آواد ہوں گے چینل پڑھنی ہوا تو چینل کو سبسکراب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے اچھے چیئے ویڈیس کے نڈفکیشن ٹائم سے ملتے رہے اور جن لوگ نے ہمارا انٹیٹرمنٹ چینل کو سبسکراب نہیں کیا اس کو جلدی سے سبسکراب کر لیں بہت کمال کمال کیلئے ایکشن ویڈیوز ہو آپ جا کے وچ کر سکتے ہیں تو آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ کمال ہونے والا ہے بابا تو بھائی بہت ہی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے انڈیا نے آٹھ یونیکونز ایڈ کرنی ہے چالیس دن کے اندر اور یہ مطلب کے ریکارڈ دوہزر بائیس کے اندر اور انڈیا بہت جلد چینل کو بھی بیٹ کرنے والا ہے ویڈیو دیکھتے ہیں بجا فرم میں ساری صورتحال پہ آخر پہ تب سے زیادہ سی بات ہے بابا ابھی تو یہ بہت بڑی بات ہے جو میں سون رہا ہوں وہی نا آٹھ مطلب کے انہوں نے ایڈ کر لیا اور یہ مطلب کے زیادہ سی بات ہے ون بلین سوپر ان کے ساری مالیت ہوتی ہے جو بھی کمپنیز ہوتی ہیں لیکن اب یہ دیکھتے ہیں دنیا بڑی کراسے سے گزور ہے بلکل یہ بات ہے بلکل بلکل لیکن انڈیا کے اندر مطلب اتنی زیادہ دھوم مل رہا ہے اس چیز کو میں ہیں آپ لوگو کیا بتاو لیکن اب یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تب اس کے بارے میں کچھ کہا پائیں گے تو کرتے ہیں ٹری ٹو ون اینڈ سٹارٹ تو فائنلی دوستوں بھارت کے لیے خوشی کی خبریں نکلنے کا سلسلہ اس نئے سال کے موقع پر شروع ہو گیا ہے یہ خوشی کی خبریں دکھاتی ہیں کہ آنے والے سمیں کی طاقت بھارت ہی ہونے والا ہے اگر دنیا کے اندر جو ہاں یہ بھی ہے بھارت کی اکنومی کو بھی اس کا اثر جھلنے سے پڑے گا بھارت کی کمپنیوں سے بنتی ہے بھارت کی لوگوں سے بنتی ہے بھارت کا جو ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے اس سے بہت ہے لیکن آج کی جو خبر آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ خبر سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری کمپنیاں کس طریقے سے بھارت کی ترقی کے رستے کھول رہی ہے اور بہت جلد ہم چین کو پچھاڑنے جا رہی ہیں اس ماملے میں خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ نئے سال کے موقع پر اب تک چالیس دن کا آکڑا سامنے آیا ہے نئے سال کا جنوری سے فروری تک کے مہینے کا اس چالیس دنوں کے اندر بھارت کے اندر آٹھ یونکون کمپنیز کھڑی ہو گئی ہیں اور دنیا کا بھارت تیسرا دیش بن چکا تھا پچھلے سال آپ ہیں دیکھا تھا یونکون کمپنیز تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ایڈ ہوئی تھی بھارت کے اندر لیکن امریکہ کا نمبر پہلا تھا دوسرے نمبر پر چائنہ تھا تین سو ایک کے قریب آکڑا تھا اور تیسرے نمبر پر بھارت تیسرے نمبر پر بھارت ہو گیا تھا چوپن کمپنیز ایڈ گئی تھی لیکن یہ یونکون کمپنیز ہوتی کیا ہیں اس کے بارے میں بھی تو جان کری ہونی چاہیے دوستو بھارت کے اندر جتنی بھی کمپنیاں ہیں جتنی بھی کمپنیاں ہیں اگر ان کی ویلیو ایک بلین ڈولر سے زیادہ ہو جاتی ہے یا ایک بلین ڈولر کے مارک تک بھی پہنچاتی ہے اس کمپنی کو یونکون کمپنی بولا جائے گا اب آپ کہو گے کہ اس کا کیا فائدہ ہے بھارت کی ایکنومی کو بہت بڑا فائدہ ہے بھارت کے لوگوں کو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے جو انویسٹرز ہیں جو دنیا کے دوسری دشوں میں پیسہ لگاتے ہیں وہ ان کمپنیوں کے اندر تو لگاتے ہیں وہ اس لئے کمپنیوں کے اندر پیسہ لگاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بھارت کی مارکٹ تو بڑی ہے یہاں پر اس کمپنی کے اندر اگر ہم پیشہ نہیں بھیش کریں گے تو آنے والے سمیہ میں انہیں بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہوگا اب بھارت فائدہ مل رہا ہے یونکون کمپنیز ہوں گی نا اتنی زیادہ انویسٹمنٹ تو آئے گی اور بھارت کے لوگوں کو بھی روجگار ملے گا آپ دیکھئے چائنہ کے اندر تین سو ایک یونکون کھڑے ہوئے تھے اب بھارت کے اندر چوپن تھے لیکن اب چالیس دنوں کے اندر آٹھ یونکون کھڑے ہو گئے ہیں اور بھارت کے اندر ہر پانچ دنوں کے اندر ایک یونکون کمپنی کھڑی ہو گئے ہیں اور یہ کمپنی کا یہ آکڑا کوئی خالا جی کا بڑھا نہیں ہے کوئی عام للو پنجو دیس ان کے لیے تو یہ سپنا ہوتا ہے یہی کرن ہے کہ یونکون کمپنیز کے اندر بھارت کا یہ تہل کا آنے والے سمیں میں بھارت کی رفتار کو اور بھی تیجی سے بڑھانے والا ہے یہ دوہجار بائیس کے سال کے اچھی شروعات ہو گئی ہے آنے والے سمیں میں یہ ایک جو شتک ہے شتک ہم لگانے والے ہیں شتک بھی لگائیں گے اور چائنہ کو بھی بچھاڑیں گے چائنہ کی یونکون کی جو سنکھیا ہے لگاتار گھٹتے جا رہے ہیں چائنہ سے کمپنیاں نکل کر آ رہی ہیں اور جو کوارڈ ہے دیرے دیرے وہ بھی کائم کر رہا ہے اور اسی لیے یہ بہت اچھے سکیت یونکون کمپنیز کو لے کر نکل کر آئے ہیں آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں کومنٹ سکتے ہیں اس ویڈیو مسروف اتنہی تھا بابا بلکس میں کوئی شہر نہیں شروعات بہت کمال ہیں ٹونٹی ٹو میں شروع میں اتنا آکڑا مل گیا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں شرکتا تو چالیس دنوں میں آٹھ اور پانچ دنوں کے وقت ہے کہ بلکم بہتا ہے اب یوں کو سنکھ اللہ تو پانچ دن بارد ایک کھڑی ہوئی ہے اور وہ یونکون کمپنیز ہوتی ہیں جو ون اور بین muchoinated تک پوئنٹی ہیں اسے اب آف کر جاتی تو بھائی اسے ایک positive image country کا جاتا ہے کہ بھائی ہاں اس دیش کے اندر کاروبار ہو سکتا ہے اس دیش کے اندر بندہ اپنا سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ یہ جب کمپنی دیکھتا ہے one one billion ڈالر کی مالیت کی بھائی اتنا خرچہ کر رہی ہے مطلب خرچہ نہیں ہوتا اس کی مطلب کہ سب کچھ بلکل وہ سب کچھ ملا کہ وہ اس کی ویلیو جو کمپنی کی ہوتی ہے وہ one billion ڈالر پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ سین ہوتے ہیں بابا مطلب کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اتنا زیادہ ہو رہا ہے سب کچھ بھائی ہم بھی کیوں نہیں کریں ہم بھی اپنی product بیج سکتے ہیں ہم بھی سب کچھ کر سکتے ہیں ہماری بھی value اوپر جا سکتی ہے تو بھائی وہ پھر اور لوگ بھی نہیں کت رہتے ہیں اور انویسٹر بھاگ کے آتے ہیں دوسری کمپنیوں کو دیکھتے ہیں پیسہ لگا رہے تھے وہ بھی بھاگے آتے ہیں یہ امن و شانتی رہے تھے دنیا میں جو یہ نہ ہو تو پھر آگے بڑھنے کے اور افتار بلکو اس میں کوئی اشار نہیں ہے اب یوکرین اور ریسیا سے بھی کافی فیٹ پڑھ سکتا ہے کیونکہ ریسیا کس سے کافی لین دینا ہے کیونکہ ریسیا کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ بند ہو جائے گا لین دے کیونکہ جب کنٹری کی لڑائی ہوتی تو اس سے نہ کوئی بار چیز جاتی ہے نہ آتی ہے یہ کرتے ہیں کہ نہیں ہو تو اچھا ہے سارے ملک متاثر ہوں گے ڈیمیج ہوں گے ڈیمیج ہوں گے ہمارا رشیہ کے ساتھ کوئی لین دے نہیں ہے جو کوئی بڑی بات ہو لیکن پھر بھی مطلب کے افتار پڑھتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل یہ جو آئل ہے اس پہ بہت پڑھے گا اس کی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گے اس کی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گے اس کی قیمتیں کے اندر بہت بڑے بڑے مطلب کے آکڑے نکال رہے ہیں مطلب کے جس طرح دیکھیں جس طرح دیکھیں جی ایس ٹی کلیکشن انڈیا کا بھائی اس سال کا بہت زبادہ مطلب ریکارڈ آج تک انڈیا نے اتنا کلیکٹ نہیں کہ جتنا اس بار کلیکٹ کر لیا اور ابھی دو مہنے رہتے ہیں اچھا ہے انڈیا کے تو یہ ایک علاقے ریکارڈ ہے اور آپ دیکھیں چالیس دن کے اندر آٹھ کمپنیاں ایسی کھڑی ہو گئی ہیں جو ون بلین ڈالر کی مالیت کی ہیں یہ کوئی ان کے بعد خالہ جی کا گھر نہیں ہے یہ بلکو ٹھیک بہت بات بولی ہے اور کچھ کنٹریز ہوتی جن کا سپنا یہ ہوتا ہے اور انڈیا مطلب چھٹکیوں میں یہ چیزیں کر رہا ہے اب دیکھ لو پاکستان میں ہمارے ہماری کمپنیوں کے سپنا ہوتا ہے ون بلین ڈالر تک مجھ آتا ہی نہیں ہے جو ہیں وہ بھی مطلب سوچ رہا ہوتے بھئی ون بلین تک ہم کیسے جائیں تو مطلب ایک سپنا ہی دیکھ لیو ہوتے ہیں چینہ تو کافی کم نیاں چینہ سے نکل کے انڈیا شیفٹ ہو گئی اور تب بھی تو انڈیا چینے کی رینکنگ بھی گئے رہی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر اسی طرح سال ڈیڑھ کے اندر اندر چینہ کو پچھاڑ کے رات جائے گا انڈیا اس لسٹ میں بھی اور بابا خود اندازہ لگائیں مطلب انڈیا تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں دنیا کے اندر اور انڈیا کو ازاد ہوئے کہتے ہیں ستر پچھتر سال ہوئے ہیں صرف امریکہ کو دو سو سال ہوئے ہیں چینہ بھی کافی صحیح جا رہا ہے کیونکہ زیادہ سی بات ہے پہلو تو انگریزوں کی غلامی بھی تھے نو ان سے جان چھڑائی ہے تو چھوٹا سال ہوئے تھے اتنی ترقی اتنی رفتار تیز انڈیا نے کی اپنی پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ رفتار کیسی ہے اتنی رفتار ہماری بھی تیز ہوتی ہے اگر اگر ہمیں کمران اچھے ملتے ہیں ہماری گورمنٹ ہے اچھی ملتی تب تو ایر آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کی کیا تھاوٹ اس ویڈے کے بارے میں اگر ویڈے اچھا لگا تو لائک کومن شیئر اور سبسکرائب کریں ادھر ہی ویڈے ختم ہم کرتے ہیں اپنوں بہت زیادہ خیار رکھنا تو بائی